ایک ٹرنڈ میری نظر سے گزرا ہے جو یقیناً حکومت سندھ کی ایمہ پر بنوایا گیا ہے اے آر وائے کے خلاف تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی بھی غیرت ہو تھوڑی سی بھی شرم اور تھوڑی سی بھی حیاء ہو تو سندھ کے حکمرانوں میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب لوگوں کو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو نو سالہ بچے کی سامنے آئی ہے جو سندھ میں کتے کے کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا کا شکار ہوا اور پھر آلٹی میٹلی موت کے موں میں چلا گیا اس کی ویڈیو اگر دیکھیں تو کوئی بھی خیرت مند شخص ایک لمحے کو بھی زندہ رہنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے اللہ نے کوئی اختیار دیا ہو بجائے اس کے کہ ڈھٹائی سے بے حیائی سے اور بے غیرتی سے آپ ان لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیں جو تنقید کر رہے ہیں کسی شہر میں چلے جائیں سندھ میں کسی نگری میں چلے جائیں کسی بستی کا رخ کر لیں کسی اسپتال کے اندر چلے جائیں کوئی ڈسپینسری دیکھ لیں کوئی سکول دیکھ لیں کیا کیا ہے پچھلے کچھ برسوں میں حکومت سندھ نے اور جہاں موقع ملا وہاں الٹا بیڑا غرق کیا کراچی کی مثال لے لیں لوگ ڈاؤن کے نام پر جو بھیانک سیاست کھیلی گئی شروع میں ہمیں بھی لگتا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ٹویٹر کا ریکارڈ موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کی تمام ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا لیکن ایسے غیر منطقی ایسے مجہول ایسے فضول فیصلے کیے گئے اور اب تو اس میں سازش کی بھو آتی ہے اس لیے کہ سندھ میں کراچی کی حد تک آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے یہاں کی قومیت الگ ہے یہاں کا ووٹ بینک الگ ہے آپ نے دبا کے رگڑا دیا یہاں کے لوگوں کو زلیل و نسوا کیا آپ نے وہ تمام دروازے جو کھولے جا سکتے تھے رسک کے اور کاروبار کے ان کو جان بوچ کر بند رکھا اور اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کسی حد تک کہ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ اوگرال ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو عمران خان کے جو پانچ سالیں معیشت کے اعتبار سے بکترین ہو اور الٹی میٹلی ملک کا خسار ہو وقتی طور پر سندھ تو ہمارا ہی ہے ہمارے پاس ہی رہے گا تو جو بھی آپ پر تنقید کرتا ہے یا تنقید کرنے کے جسارت کرے گا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے سندھ اسمبلی کی آپ کو سیکیورٹی دکھائی آپ کی اپنی حفاظت کے لیے آپ نے ہمیں جیل میں ڈال دیا خدا کا واسطہ ہے انسانیت کے ساتھ ذرا سوچنا شروع کریں تھوڑی سی شرم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا سوچنا شروع کریں اپنے محلات سے باہر نکلیں اپنی ایشو اشرت سے باہر نکلیں بیان بازی سے باہر نکلیں اور لوگوں کی مشکلات کا احساس کرنا شروع کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پر ہونے والی تنقید بلکل ٹھیک ہے